بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی بچو آج ہم لیکچن نمبر 21 یعنی کہ 21 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 11 ہے اور آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سوال نمبر 2 اور 3 ہمارا عنوان ہے جنوبی ایشیا میں مسلمان پارٹ 1 یہ بات ہے ہم سوال نمبر 2 کی طرف تو سلطان محمود گزنوی سلطان محمود گزنوی کے ہندوستان پر بار بار حملہ کرنے کی کیا وجہتی جی یہ سلطان محمود گزنوی کی آپ نے تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ ایک بہادر ندر بادشاہ تھا حکمران تھا جی اس نے بار بار ہندوستان پر کیوں حملہ کیا چلیئے جانتے ہیں آتے ہیں اس کے جواب کی طرف محمود گزنوی نے برسگیر پاکو ہند پر سترہ حملے کیے اور ہر جنگ میں کامیاب کہا جی اس نے اتنے زیادہ حملے کیے تھے اور ہر جنگ میں یہ کامیاب رہا تھا ہندوستان کے راجہ بار بار اہد شکنی کرتے تھے مطلب بادہ خلافی کرتے تھے جس کے باعث محمود گزنوی امن قائم کرنے اور اہد شکنی کی سزا دینے کے لیے ہندوستان پر حملہ کرتا رہا جی جب وہ بار بار اپنے بادے کی خلاف فرضی کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو سزا دی جائے اس لیے محمود گزنوی نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف تو محمد غوری کا حوال اپنے لفظوں میں بیان کریں جی شاب الدین غوری اس کو بھی کہا جاں ان کا نام ہے پورا محمد غوری کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جواب سلطان شاب الدین محمد غوری نہ صرف ایک عظیم فاتحہ تھا بلکہ ایک بہترین منتظم اور مدبر سیاست دانوی تھا شاب الدین غوری نے غزنی کے انتظام و انسلام پر توجہ دینے کے بعد ہندوستان کا روک کیا اس کے دور میں فنون تعمیرات اور عدب کی بہت حوصلہ فضائی ہوئی اور غزنی فارسی علم و عدب کا مرکز بنا جی یہ تھا اس کا جواب مزید اس کے بارے میں یہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے باغات مساجد اور سرائے بھی تعمیر کرائے تھے جی اب ہم آتے ہیں ڈائیڈی کی طرف تو دو قویسٹن آپ نے پڑھ لی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یونٹ ٹمبر 11 ہے سوال نمبر 2 اور 3 ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح لکھنا ہے اور یاد کرنے ہیں دونوں قویسٹن آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ